پیلاول حسینیہ مدرسہ میں جلسہ ایوم دستار بندی کا آئیوجن ستر حافظ ایک قرآن کی دستار بندی کرائے گئی ہزاری باگ پیلاول حسینیہ مدرسہ میں جلسہ ایوم دستار بندی کا آئیوجن کیا گیا جس میں ستر حافظ ایک قرآن بچوں کی دستار بندی کی گئی اس موقع پر حسینیہ مدرسہ کے محتمیم عبدالحلیم قاسمی نے بتایا کہ یہ سبھی حافظ قرآن بچے الگ الگ جگہ کے ہیں جیسے بنگال بیہار جھارکھن یوپی اور لوکل چھوٹا ناکپور سے ہیں آج کے اس پروگرام میں مخددی کے روپ میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب حضرت مولانا انیسور رحمان صاحب مولانا یونوس کاسمی صاحب حضرت مولانا شویب کاسمی صاحب مولانا نسیم انور کاشمی صاحب اور اس پروگرام کی صدارت حضرت مفتی نظر توحید صاحب نے کی پروگرام کی شروعات کاری توصیف نے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کی گئی اس کے بعد سبھی علماؤں نے باری باری سے تقریر کی بتاتے چلے کہ یا سبھی ستر حافظ قرآن بچوں کو علماؤں دوارہ پگڑی پہنائی گئی یا سبھی بچے پورے قرآن کو مکمل کیے ہیں یا سبھی حافظ قرآن ہو گئے ہیں اسی کو لے کر حسینیہ مدرسان کے ممبر محمد مستاق نے سبھی ستر حافظ قرآن بچوں کو فول مالہ پہنا کر ان کو مبارک بات دی اور حوصلہ حفظائی کی اس پروگرام میں دور دور سے لوگ سننے آئے ہوئے تھے پروگرام کو سفل بنانے میں مدرسہ کمیٹی کے ممبر کے مسجد کمیٹی ممبر کے علاوے مدرسہ کے علیم علماء اور بدی جیوی کی اہم بھونی کا رہی ہزاری باگ بیورو عارف خان کی ہی ریپورٹ سفانہ نہیں ہے اس لئے لڑک حافظ محمد حزیفہ پلاول حافظ محمد توصیف پلاول بچے آتے جائیں حافظ محمد زفر حافظ محمد شہابدین پلاول حافظ محمد جسیب پلاول حافظ محمد زفر اقبال پلاول حافظ محمد شہابدین پلاول حافظ محمد رضا اللہ پلاول حافظ عبد الماجد فراول حافظ محمد ابو عویس فراول حافظ محمد امیر حمزہ اسلام پور حافظ محمد آدیل اسلام پور حافظ محمد عزمت اسلام پور حافظ محمد آدیل تجیب اسلام پور حافظ محمد مربو ایک میمبر ہے میمبر کے حسیت سے سو کیا بچے لوگیں دینے کے لیے اس لئے ہم اپنا طرف سے دے دی ہیں آپ کی تاریخ کیا ہو؟ محمد مستق پہلے تھے چھڑی دار انجومن کا ابھی میمبر بہن ہے تو آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر سے اپنے بچے دستار بندی کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی اس میں بہت خوش ہیں بہت خوشی کا جہاں تھا ہم لوگ ساتھ بھی کر دیجئے تو یہ خوشی کا بہت ہے اس کے وجہ سے ہم اتنا کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ ہم لوگ اچھا محنت کی ہیں تو آج ہاں انشاءاللہ ہم یہ اس مقام پہ پہنچیں ماشاءاللہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم مجھے دستار بندی کا موقع ملا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری اتنے حفاظِ کرام ہم سب ایک ساتھی ہیں ہم سب ساتھ میں ایک ساتھ بہت پرانے ساتھی بھی ہم سب ساتھ میں مل کر رہی ہیں انشاءاللہ سب کو مل رہا ہے دستار بہت خوشی لگ رہی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اس مدرسے میں ہم لوگوں کو پڑھا ہے بہت اچھا لگا پڑھنے میں ماشاءاللہ اور ہمارے جو اساتھیزہ ہے اچھے محنت کی ہیں اور بہت اچھا لگا انشاءاللہ پڑھنے اور پڑھنے میں جو سب ہمارے محنت کی ہیں ہم لوگوں نے محنت کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ آج ستر بچے حفاظِ کرام بنے ہیں بہت اچھی خوشی فیل ہو رہی ہے اور اس مدرسے کی نظام الحمدللہ بہت اچھا ہے اور ہمارے اکابیر جتنے بھی اسطح از اکرام ہیں بہت محنت کیے ہیں بچوں کے اوپر بہت بچے رات کے رات بھی محنت کرتے کر کے اپنے حوصلوں اس کو تیہ کر دیا گیا کہ تم کو ایک مہنہ میں پانچ پرہ کرنا ہے تو ماشاءاللہ کچھ ایسی بچے ہیں کہ ایک مہنہ کے اندر دس پرہ بھی کیے ماشاءاللہ اسی خوشی کے طور میں آج ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں سارے کام اللہ کے خضل اور اس کی مدد سے ہی ہوتے ہیں اس میں کسی پرد بشر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے صرف ہم لوگ اسباب ہی اختیار کر سکتے ہیں باقی کام صلو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے اس مدرسے میں دستار بندی یہ بارہ ہوا ہے گویا کہ جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے انہیں سو ساٹھ اسویہ سے اب تک یہ بارہ ہوا دستار بندی ہے اور الحمدللہ اس مدرسے کا خاص بات یہ رہی ہے کہ جب بھی ہوا ہے تو کسیر تعداد میں مفاد اکرام کی دستار بندیاں ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ اس نعمت سے سرفراز کرتا رہا ہے ایک تو یہ ادارہ جو ہے وہ وادی غیر زیزارہ بے سروسامانی کے عالم میں ہمیشہ رہا ہے عوام اس کی طرف خاص توجہ رکھتی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و ذر میں برکت انعید فرمائے کہ وہ اپنی گاڑی کمائی سے نکال نکال کر کے ہمیشہ اس مدرسے کیلئے قربانی کیا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے لقمہ سے بچا کر کے اور اس مدرسے کے واسطے خاص قربانی کی ہے یہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہی انام کے طور پر ہم کو سختر حفاظ قرام انعید فرمائے ہیں اس سے پہلے بھی اتنی سنکھیاں میں ان لوگ یہاں سے دستر بندی ہوئے ہیں جی اس سے پہلے بھی ایک کامن کی عدد میں مفاد اکرام فارغ ہوئے ہیں میکسیمم ہی سبار ہے جی یہ مختلف جگہوں کے بچے ہیں بنگال کے ہیں بیہار کے ہیں جھارکھن کے ہیں اور اس میں آپ کے یو پی کے بھی کچھ بچے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ لوکل اغضلہ جو ہے ہمارے چھوٹا ناکپور کا انہیں لاکھوں کے ہیں آپ اس پرگرام میں خاص کیا ہے آج کون سے چپ گست آ رہے ہیں کون سے خاص آ رہے ہیں دیکھیں اس پرگرام کی صدارت حضرت مجھتی نظر توحید صاحب میرے شریعت جھارکھن فرما رہے ہیں اور خاص مہمان ہیں حضرت مولانا ابو تالیب رحمانی صاحب رکن آل انڈیا مسلم پرسناللہ بول اور حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب سابق نادی میں مارت شریعہ پلواری شریف پٹنا اور ہمارے اساتزہ اکرام ہے حضرت مفتی یونس صاحب قاسمی حضرت مولانا مفتی شوایب احمد صاحب قاسمی مولانا نسیم انور صاحب قاسمی اور حضرت مولانا شاکیل الرحمان صاحب کا بھی آنا یہاں تیہ ہے امید ہے کہ وہ بھی آ رہے ہوں گے راست مولانا اپنا تعریف کراتے ہیں میں عبدالعلیم قاسمی اس مدرسے میں آج بیس سال سے میں خدمت انجام دے رہا ہوں اور انشاءاللہ الرحمان جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا میں اس میں خدمت کرتا رہوں گا آپ کا عوضہ کیا ہوا میں یہاں احتمام کے احسیت سے ہوں محتمیم اس مدرسے میں ابھی میں ہوں اور یہ علاقے کے پورے سرکردہ لوگ کے نگرانی میں یہ عوضہ ہمیں سوپا گیا ہے اس مجلس کی صدارت حضی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے اور ان کی ادلی خواہش بھی تھی اور پورے علاقے کے لوگوں نے یہ اکموشت ہو کر کے نام پیشتے جبکہ ابھی اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس جلسہ کے پیشے نظر ہی یہ عوضے کا انتخاب کر لیے 365 دن آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں خبر 365 نیوز ساتھی لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں